رمضان مبارک سے چھے ہفتے قبل مہنگائی دھماکہ ریلیف تو درکنار دال روٹی کے بھی لالے پڑ گئے عوام مہنگائی کی چکی میں پسنے لگے اکبری منڈی سٹاک ہولڈرز نے اشیاء خورنوش از خود مہنگی کر دی دال ماش میں تیس روپے فی کلو کا اضافہ بیسن بارہ روپے دال چنا پندرہ روپے دال مسور تیرہ روپے مہنگی سرخ مرچ ڈال موں کے خیمتوں میں دس شوپے فی کلو اضافہ پوش ربا مہنگائی پر عوام کی چیخیں نکلنے لگی زخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع کوروں کے خلاف بلا امتیاز کریک ڈاؤن کا حکم وزیر اعلیٰ پنچاب اسوان بزدار کی صوبائی وزراف سے طویل ملاقات عوام کو رلیف دینے اور بہتر طرز حکمرانی پر مشابرت مزدور مہنگائی پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کا فیصلہ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اس تحقام کے لیے میاسترم اقبال کو ذمہ داری تفریز وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ عوام کو مزدور مہنگائی پیدا کرنے والوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا تنقید کی کوئی پرواہ نہیں عوامی خدمت کے سفر کو آگے بڑھائیں گی مہنگائی سے عوام کو احساس ہو چکا تبدیلی آگئی ہے تاروبار بند ہیں معیشت تباہی کے دہانے پر ہیں حکومت الیکشن کمیشنر کی تائناتی پر مشاورت نہیں کر رہی بروقت تائناتی نہ ہوئی تو ماملہ کمیٹی کے سپورت کیا جائے گا جب مشکل پڑتی ہے تو حکومت کو اپوزیشن یاد آ جاتی ہے حکومت سے نیشنل ایکشن پلان پر بات ایوان میں ہوگی سردہ ریاض صادق کی میڈیا سے گفت کرتی بسیری آسم کے ایکشن کے بعد ری ایکشن ارکان پنچاب اسمڈی کی تنقاہوں میں اضافہ نہیں ہوگا پنچاب حکومت کا بڑا اعلان تنقاہوں میں اضافے کے بل پر عمل درامت روکنے کا فیصلہ میں نہ مانوں لیڈی ہیلتھ ورکرز کی انا برقرار تیسوے روز بھی مال بورٹ پر ڈیرے چٹائیاں دھریاں اور چادریں بچھا کر دھرنا مطالبات کا نوٹفیکشن ملنے تک فیصل چوک سے اٹھنے سے انکار تیسوے روز دھرنے میں سیاسی رنگوی چمکنے لگا سمینہ خالد گھرکی ہے قیادت میں پیپلز پارٹی کے وقت کی فیصل چوک آمد ہیلتھ ورکرز سے اظہار اجت جہتی سمینہ خالد گھرکی نے کہا کہ حکومت مطالبات زبانی کلامی نہیں عملی طور پر پورے کرے لیڈی ہیلتھ ورکرز کے ساتھ خواتین جیسا ہی سلوک کیا جائے موسیقی 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 رہنے کے لیے لیڈی ہیلتھ ورکرز احتجاز کر رہی ہیں ترجمان وسریعلا شہباز گل بھی میدان میں آگئے دھرنے میں شریک دو قاتین سیاسی ازائم رکھتی ہیں ان کے مقالب سیاسی پارٹیوں سے تعلقات ہیں ملک ناچائز مطالبات ماننے کا مطامل ہے مستقل کرو الاؤنس بڑھاؤ سیکیٹریٹ کے باہر سادزہ کا احتجاج حکومت کو مطالبات پورے کرنے کے لیے اٹھائیس مارچ تک کی ڈیڈ لائن ادھ منظوری پر سیکیٹریٹ چاٹ میں دو روزہ دھرنے کا اعلان یکم اپریل سے کلاسز کے بائیکارٹ کی دھم کی ایک تنظیم کا احتجاج تو دوسری تنظیم کے مذاکرات پنجاب تیچرز یونین کے وزیر تعلیم داکٹر مراد راز کے ساتھ مذاکرات سادزہ کو ان کے مطالبات جلد پورے کرنے کی اقین دہانی مطالبات کی ادھ منظوری پیف پارٹنر سکول کا ستہ ایس مارچ کو تمام احتجاج کا اعلان اور پاکستان سکولز ایسوسیویشن کا اجلا ساہم فیصلے متبکے نئے داخلوں کی اجاست نہ ملنے پر دھرنے کی دھم کی لہائی کے ارمان آنسووں میں بہ گئے کالے چشمے سے لال دوبتے تک کی سٹوری کا دی اینڈ غیر ملک کی حسینہ ٹریسا کو منشات سمگلنگ کیس میں آٹھ سال قید کی سزا سیشن کورٹ کی مجرمہ کو ایک لاکھ تیرہ ہزار روپے جرمانے کی بھی سزا فیصلہ سن کر چیک مانل ٹریسا رو پڑی عدالت کا فیصلہ حقائق کے برقس قرار دیا شریک ملزم حفیظ شاک کی بنیاد پر بری کسٹمز حکام نے ملزمہ کو آٹھ کلو ہیرون سمگل کرتے ہوئے گرفتار کیا تھا سانہی ساہیوال کی تحقیقات کے لیے جڈیشل کمیشن نہیں بنے گا ہائی کورٹ نے جڈیشل کمیشن بنانے کے لیے دائر تمام درخواستیں خارج کر دی ہائی کورٹ کے دو رکھنی بینچ نے درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا عدالت نے جڈیشل انکواری کرانے کی استدام انصور کر دی کلین اینڈ ڈرین مہم کے بینرز اتارنے کا پھڑا زلی انتظامیاں اور پی ایچے میں سردچنگ پی ایچے نے اگاہی بینر اتار دیے کلین اینڈ ڈرین مہم متاثر ہو رہی ہے ڈپٹی کمیشنر سالے سعید کا ڈی جی پی ایچے کو شکوے سے بھرا خر ڈی جی پی ایچے فیصل ظہور نے الزامات کی تردیب کر دی کوئی بینر یا سٹیمر نہیں اتارے تمام بینرز سڑکوں پر موجود ہیں ڈی جی پی ایچے کا جوابی مراسلہ پنجاب یونیورسٹی میں ٹرانسپورٹ کی ادم فراہمی کے اقلاف احتجاج کا معاملہ جمعیت کے کارکنوں نے وائس چانسلر کے امام پر تشدد کیا ڈاکٹر نیاز احمد کا جمعیت سے تعلق ہے ٹرانسپورٹ کے مسئلے پر احتجاج کرنے والے طلبہ کی پریس کانفرنس پنجاب یونیورسٹی میں ٹرانسپورٹ کے مسئلے پر احتجاج کرنے والے طلبہ کی پریس کانفرنس ٹرانسپورٹ فنس کے مد میں طلبہ سے پندرہ کروڑ لیے جاتے ہیں بگر سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں طلبہ کا احسان تشدد کرنے والے طلبہ کے اقلاف کارروائی کا مطالبہ سانہا مارل ٹاؤن کی تحقیقات میں ہم اور جی آئی ٹی کی کوٹ لکپا جیل میں نواز شریف سے دو گھٹے تک پوچھ گچ عوامی تحریک کے لوگوں کو مارل ٹاؤن کیوں بلوایا گیا طاہر القادری کے وطن واپس آنے پر بندوبست کیا ہے یہ بات آپ نے کہی خان بے کی تبدیلی مشتاق سکھیرہ کی تائناتی کے وجوہات بتائیں بہت اور وزیراعظم سانہا مارل ٹاؤن کی غیر جاندار جی آئی ٹی کیوں نہ بنائی کیپٹن نٹائیڈ اسمان کی فوری خدمات پنجاب کے کیوں سپرد کی گئی سابق وزیراعظم سے پچھے سوالات نواز شریف کی طبیعت خراب کل بھی کسی سے ملاقات نہیں کریں گے ہمیں اور پوری قوم کو نواز شریف کی ضرورت ہے دعا ہے کہ وہ جلد صحتیات ہو جائیں اللہ ان کی لمبی عمر کرے تمام لوگوں کی دعاوں اور محبت کا شکریہ آدھا کرتی ہوں مریم نواز کا ٹوئی پہلے مریم نواز بعد میں شہبازگل ٹویٹر پر آمنی صاحب نے کل تک تو آپ کہہ رہی تھی کہ کسی کو ملنے نہیں دیا جا رہا اب ملاقات کا دن آیا تو آپ خود لوگوں کو ملاقات سے روک رہی ہیں ترجمان وزیراعلا پنجاب شہبازگل کا جوابی ٹوئیٹ سابق وزیراعظم کو بہترین تبیس اہولیات فراہم کر رہے ہیں ان کی صحت آبی کے لیے دعا گو ہیں شہبازگل نواز شریف کی سزا معطل کروانے کے لیے دائر درخواست پر سمات عدالت نے نیب اور وفاقی حکومت سے چار اپریل کو جواب طلب کر لیا حتمی فیصلے تک نواز شریف کی سزا معطل کرا دی جائے درخواست گزار کے استعداد معاملہ اہم نوعیت کا ہے لارجر بینچ بھی بنایا جا سکتا ہے جسٹس تاسم خان کے ریمارکس نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن سبتر کا نام ایسی ایل سے نکالنے کے لیے درخواست آئے اعتصاب صرف اپوزیشن کھو رہا ہے نوٹس پہلے بھیجوایا جاتا ہے ثبوت بعد میں ڈھونڈے جاتے ہیں کسی نے انارو مانگا ہے تو ثبوت دیں آج سفلی زرداری تفتیشی افسران کا خود سامنا کریں گے پیپلز پارٹی کا کارکن گرفتاری سے نہیں ڈرتا راجہ پروید اشرف کی عدالت پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو پیپکو میں 347 افراد کی غیر قانونی بھرتیوں کا کیس جج کی رخصت کے باعث سمات آٹھ اپریل تک ملتبی علیم خان کی درخواست زمانت پر سمات آئی کورٹ کا نیب کو نوٹس تین اپریزر جواب طلب نیب علیم خان کے غر قانونی اصاصے ثابت نہیں کر سکا تفتیش مکمل ہو چکی اب جیل میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں درخواست گزار کا موقع علیم خان کو زمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا جائے اس طرح سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کا پیکی آلائے کا دورہ ہاسپٹل انتظامیہ کے ساتھ اچلاس مینجمنٹ اور سینئر ڈاکٹرز کی شرکت سبائی وزیر سہت کا پیکی آلائے کو شاکت خانم ہاسپٹل کی طرز پر چلانے کا اعلان کہا ڈاکٹرز کے تحفظات دور کریں گے باہر سے بھی ڈاکٹرز لائیں گے غیر غریب مریضوں کو صحت انصاف کارٹ کے ذریعے مفت علاج فراہم کیا جائے تھا گرین اینڈ گرین موہم چاری سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد نے گورنمنٹ میامیر اسپتال میں پودا لگا کر شجرکاری موہم میں حصہ لیا ڈیپٹی کمیشنر سوالس لائید نے لیبرٹی میں پودا لگایا دیوار اوپر پینٹنگ پیٹی سڑکوں کی کشاپگی میٹرو بس اور اورنج لائنٹرین کے روٹ پر ایکوائر کی گئے راضی پر تامیرات کے بلڈنگ پلان کے منصوری دردے سر بن گئی کمرشل عمارتوں کی سینٹروں درخواستین تباہ کا شکار ہونے کا انکشاف میٹرو پلٹن کارپریشن نے تجاویز طلب کر دی پنچھا پندرہ سو عرب روپے کا مقروض ہے ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ملک کو ٹیکس سے چلانا ہے یا کرس ٹیکس سب کو ادا کرنا ہوگا سابق حکومتوں کے کرسے ادا کرنے کے لیے مشکل فیصلے کرنا ہوگے سبائی وزیر تجارت میاسٹم اکبال کا تاجروں سے خطاب ٹریڈرز الائنس کے وقت کی بھی سبائی وزیر سے ملاقات ایف بی آر کے چھاپوں اور دیگر مسائل سے آگاہ کیا سانہا نیوزیلینڈ کے شہدہ اور اہل خانہ سے مسیحی برادری کا اظہار جب چہتی انٹرنل لائف منسٹری چرچ بار کالونی میں شہدہ کے لیے دعایا تقریب شمیں روشن کی گئی سبائی وزیر اجاز عالم اور تجبان وزیرالہ شہباز گل کے شرکت مسیحی برادری کی بڑی تعداد میں شرکت ایوان اقبال میں یوم پاکستان کی مناسبت سے یونیک گروپ آف انسٹیٹوشنز کے سیرے احتمام تقریب کائنا کا تقریب میں سینٹر ولید اقبال نے بطور مہمان قصص سے شرکت کی طلبہ کی جانب سے ملین اقبے اور یوم پاکستان کی مناسبت سے ٹیبلوز پیش کیے گئے جسے شرکا نے خوبصرہا موسیقی 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 موسیقی